کملنات سرکار پردیش میں گوش آلہ ثابت کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے جس کو لے کر حال ہی میں پردیش کے پشوپالن ویبھاگ نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس کے تحت نجی کمپنی دوالہ تین سو سمارٹ گوش آلہ کھولے جانے کی تیاری کر رہے ہیں جس کو لے کر پشوپالن منٹری لاکھن سنگھ یادف نے بتایا کہ پردیش میں کانگریس کی سرکار بننے سے پہلے انہوں نے نراشرت گوش آلہ کھولنے کا وچن دیا تھا جسے وہاں پورا کرنے جا رہے ہیں اور انہی کچھ مددو پر پشوپالن منٹری لاکھن سنگھ یادف سے خاص باتشیت کی ہمارے بیورو چیف آکاش سین نے مندر پردیش کے پشوپالن منٹری لاکھن سنگھ یادف جی ہمیں ساتھ موجود ہیں سر سرکار نے وچن دیا تھا جو ہے گوش آلہیں بنے گی سر کام شروع ہو گیا ہے کہاں تک سر کام پہنچا اور کس طریقے سے کن کمپنیوں کے ساتھ ایمی ایو بھی سائن کر چکی سرکار دیکھئے انشی طور پر آپ نے کہا کہ سرکار کے پہلے ہم نے اپنے وچن پتر میں کہا تھا کہ مددو پردیش میں یہ دی سرکار کانگریس کی بنتی ہے تو مددو پردیش میں جو نراثت گوونس ہے جس کی سنکھیا کریو ساڑھے چھپوں نے سات لاکھ کے ایسے نراثت گوونس کو ہم سندارن اور سمردن کرنے کا کام کریں گے سرکار بنتی ایمانی کملنا جی نے سب سے پہلے فرسٹ پیس میں مددو پردیش میں ایک آزار گو سال آئے نرمان کرنے کی انہوں نے گوشنا کی گوشنا کرنے کے بعد جو ہے چونکہ چناب آگئے تھے آچار سہیتہ لگ گئی تھی تو تھوڑا ستلتہ ہو گئی تھی لیکن چناب آچار سہیتہ کے پہلے ہم نے مددو پردیش کی ایک آزار جگہ مانی سوی کلیکٹروں کے مادیم سے جگہ نشت کر لی تھی ابھی ہم لوگوں نے ابھی آچار سہیتہ ختم ہونے کے بعد ہم نے میٹنگ لی اور میٹنگ میں نو سو ستاون جو گو سالہ ہیں ان پر کنسٹیکشن کا کام ہم نے شروع کرا دیا ہے میں ایسا مان کے چلتا ہوں کہ آنے والے چار اور پانچ مہینے کے اندر مددو پردیش کی ایک آزار گو سالہیں بن کے قریب قریب تیار ہو جائیں گی اور ہم ان میں نراثد گوبنس کو سنداران و سنبردن کرنے کا کام شروع کر دیں گے جو ہمارا گوبنس جو روڑوں پہ گھوم رہا ہے کھیتوں میں گھوم رہا ہے اس کو ہم لوگ وہاں شفٹ کرنے کا کام کریں گے مجھے لگتا ہے آنے والے ڈیڑھ اور دو سال کے اندر مددو پردیش کے اندر کوئی بھی نراثد گوبنس آپ کو نہ روڑ پہ گھومتا دیکھے گا نہ آپ کو کسی کے کھیت میں کوئی نقصان کرتے دیکھے گا ہمارا ایسا سنکل پہ یہ کملنات جی کی سرکار ہیں اس طور پر ہم نے جو اس پردیش کی جنتہ کے بیچ میں جو کمٹ کیا جو بچن دیا ہے اس بچن کو ہم پورا کرنے کی طرف ہم سنے سنے اگر سا رہے ہیں ہمارا پانچ سات دن پہلے کمپنی کے ساتھ یہ باہر کی کمپنی اس کے ساتھ ایم ایو ہوا ہے اور ایم ایو میں وہ مددو پردیش میں تین سو سمارٹ گو سالہ بنانے جا رہے ہیں سر یہ تو بات ہوئی پشوپالن ویباق کی لیکن اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے سی ایم کملنات ممبئی میں ہیں لگاتا رودیوک پتی سے چرچہ کر رہے ہیں ابھی تک انویسٹر میٹس ہوتی تھی اب راؤنڈر ٹیبل ہو رہی ہے وہ بھی ویداؤڈ خرچے کی تو کیا لگ رہا ہے سر کتنی سکسز ہوگی دیکھئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے مکھ منتری کافی سینئر ہیں آپ خود میں بھی ایک ادھو پتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مددو پردیش کی بھارتی جنتہ پارٹی پندرہ سالے ہیں راج کرنے کے بعد جب یہ کانگریس کو سرکار سوپی گئی کانگریس کی سرکار آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مددو پردیش کا کھجانہ ویلکل چوپٹ کر کے گئے تھے ویلکل کھجانہ کھالی تھا ایسی پرستیوں میں صرف اور صرف کمنلات جی ایک ایسی سکسیت ہیں جو مددو پردیش کے کھجانے کو بھرنے کا کام کریں گے اور اسی کی پڑھتی ہے کہ وہ سنے سنے جو بومبے میں جو آج انویسٹر میٹ جو لوگ کہتے تھے ہم لوگ انہیں راؤن ٹیبل کے نام انہوں نے دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کئی دیش کے ادھو پتیوں سے ان کے ویکتری سے سنبھن ہے مجھے لگتا ہے کہ مددو پردیش میں کافی انویسٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کھالی جو کھجانہ کر کے گئے مانی کمنلات جی کے نیترات میں کھجانہ بڑھے گا اور اس پردیش کی جنتہ کو اس کا لاب بھی ملے گا آخری سوال جس طرح سے آدھی واسیوں کو لے کر دونوں ہی پارٹی ہیں چاہے بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو لگاتار بات کرتی رہی ہے لیکن کانگریس سرکار نے اپنی سرکار بننے کے بعد نہ صرف آدھی واسیوں کے لیے جو نو تاریخ کا اوقاش رہتا تھا اس کو ایچھیک سے گورنمنٹ اوقاش میں تبدیل کر دیا ہے اس دن شاشکی چھٹی ہوگی اور اس کے علاوہ لگاتار آدھی واسیوں کے حد میں کارکرم بھی کر رہے ہیں اور یوجنائے بھی لے کر آ رہے ہیں سب دیکھئے یہ کہنا گلت ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی دوے کچھلے لوگوں کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی صرف وصرف ووٹ کی راجنیتی کرتی رہی ہے کانگریس نے ہمیشہ دلیس سماج کے لیے چاہے اس میں آدھی واسی ہو چاہے ہمارا انسوچ جاتی کا بھائی ہو سارے لوگوں کے لیے ہمارے لوگوں نے جتنے بھی پولیٹیسین رہے پرانے ہمارے جو راجنیتا رہے سب نے دوے کچھلے لوگوں کے لیے چھوٹی سماجوں کے لیے کام کیا ہے آج آدھنی کماللہ جی کی سرکار بھی اس اور اگرسر ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم پورو سے بھی زیادہ کام یہ ہماری سماجوں کے لیے کریں گے جو بنچت ہیں سوست ہیں ایسی سماجوں کا مانی کماللہ جی کافی آگے لے جانے کی ان کی سوچ ہے ان کی تھنکنگ اور اس اور وہ اگرسر بھی ہے یہ تھے ہم آج ساتھ مددی پردیش کے پشوپالن منتی لاخن سنگھ یادہ جی جو صاف طور پر بتا رہے تھے کہ دلت اور پچھڑے لوگوں کے لیے جو ہے سرکار لگاتار وکاس کے کام کر رہی ہے اور آگے بھی سرکار اس طریقے کے وکاس کے کام کرتے رہے گی جس سے جو پچھڑے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وکاس کی مکھے دارہ سے جوڑا جا سکے کیمرا پرسن نارائن کے ساتھ آکاس سین انٹی ٹی ٹی ٹو بھو پال